اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ یَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جہاں پہلے تقاری یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی حضرات انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ ملکے درد و سلام پڑھ لیجئے اللہ ہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلِهِ وَسُحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ اجْمَعِينَ انتہائی معزز و مکرم بزرگو نوجوان ساتھیو بالخصوص علماء اکرام بالخصوص صادات اکرام جملہ مہمانہ نیزی بکار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب پرس شریف کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ پرس عبارت صوفی واصفہ استاذ الحفاظ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ واحد بخش غفاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روک و حسال سواب کے لیے ترتیب دیا گیا ہے میں دعا گو ہوں جتنے بھی آپ کے عقیدت مندان شگرد اور مریدین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے آج کی اس خوبصورت نشست میں ہمارے محترم اور معزز بھائی محمد کامران فاروق کمر صاحب آپ نے حکم فرمایا کہ ہمارے محترم بھائی محمد الراشد صاحب اور ان کے والدِ گرامِ قدر صوفی واصفہ علامہ حافظ اللہ بخش صاحب ان کا حکم ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں اللہ کی توفیق سے یہ ٹیم تھے پایا تھا اور میں حاضرِ خدمت ہوں تھوڑا سا لیٹ ضرور ہوا ہے لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہوا کہ ہم لیٹ ہی جائیں اتنا بھی لیٹ نہیں ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر آپ کی سما خراشی نہ کروں لہنا جلدی جان چھوڑ دوں گا دس پندرہ منٹ پہلے لیکن اتنی دیر تک جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس کے ساتھ وفا کی جائے اور با مقصد بات آپ کی خدمت میں ارز کی جائے یہ سب سے پہلے یہ دو تین پرچی آئیں ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی بات کر کے پھر آگے نکلتے ہیں ایک پرچی قسم میں لکھی ہے کہ مولانا یہ بتا دیں کہ حضرتِ مرالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک مرتبہ آزان نہیں دی تھی اور صبح نہیں ہوئی تھی تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی ایک تقریر سنی ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے وہ بات واقعی غلط ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرتِ مرالِ حبشی نے اعزان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف چند وہ میں ان کو خطبہ بھی نہیں کہتا میں جو حلا کہتا ہوں وہ جو حلا جو بیچارے نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ پرکتے ہیں نہ رکھتے ہیں وہ بیچارے ایسی باتیں سنی سنائی بیسے جا کے پہنچا دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے سمجھا رہی ہیں میری بات یہ حضرتِ مرالِ حبشی نے اعزان نہیں دی تو وہ صبح ہی نہیں ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل کسی بہت برترین کتاب میں بات نہیں ہے یہ بلکل میں نے اس وقت بھی سچ کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں اور یہ ایک دوست نے پوچھا تھا میں نے کہا چلو اس کو عرض کر دیں اچھا یہ ایک شوٹی سی اور پرچی آئی ہے یہ جس کا پیر حسین ہوں اس کو موت نہیں مار سکتی اصل میں یہ ایسے اشار جو ہوتے ہیں نا جی یہ جب بھی بولے جاتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کے غلام کی شان کیا ہوتی ہے یہ استعارہ ہوتا ہے استعارے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق یزید کے ساتھ آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں وہ بڑی کوشش کرتے ہیں بیچارے یزید کو اپنا ابو جی بنانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ظالم ہو جس کے لڑتوں لگنا چاہتے ہو وہ تو خودوانتی ہے کیا ضرورت ہے تمہیں اور حسین تو وہ ہے جن کا غلام بن جانا یہ بھی اتنی بڑی سعادت ہے کہ بندے کو یہ غلامی مرنے ہی نہیں دے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ موت کا فرستہ نہیں آتا اور روح قبض نہیں ہوتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرستہ بھی آئے نا تو پہلے آ کے سلام کرتا ہے موت بھی آئے نا تو کسی شان سے آتا ہے جیسے یہ استعارے ہوتے ہیں نا اچھائی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضی کو شیر خدا کہا ہے تو آپ کوئی کہے کہ نہیں جی اللہ نے تو ان کو انسان بنایا تھا اور تم شیر کہہ رہے ہو کٹھے پاسٹور پہ ہم مر رہے ہیں نہیں توجہ فرمائی جیسے ہم لوگ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم غوث آزم کے کتے ہیں یا مدینہ کے کتے ہیں کوئی کہتا اللہ جی وہ وہاں بھی ایک لال ارمال کا کتہ ہے نا جی وہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور تم کتے بنتے ہو تو میں نے کہا سعودیہ کے کتے اصل بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو کتہ اس معنوں میں نہیں کہتے حضرت علی کو شیر کہا تو کیوں کہا کہہ رہا وہ تو شیر تو نہیں تھے لیکن جیسے شیر میں ایک صفت طاقت کی ہوتی ہے نا تو وہ علی میں تھی تو اس وجہ سے کہتے تھے تو میں نے کہا جیسے کتے میں وفاداری کیلئے ایک صفت ہوتی ہے ہم بھی مدینہ والے کے وفاداری ہیں اصل یہ بات ہوتی ہے تو یہ جو کہا جاتا نا کہ حسین کا غلام وہ مر کے بھی نہیں مرتا تو اس تیارہ اس طرف ہوتا ہے کہ ان کی غلامی بندے کو اتنی بلندی عطا کر دیتی ہے کہ بندے کا مرنا بھی اس کی زندگی سے بہتر ہو جاتا میں ہی توجہ فرمائی فرامسی تمہیں حالکہ اس کا یہ قطعہ میرا حسن زانہ ہے کہ لکھنے والے نے بھی اس طرح نہیں لکھا ہوگا کہ جناب اس کا مطلب موت آتی نہیں ہے فرشتہ آتا ہی نہیں ہے موت کا ذائقہ تو ہر بندے نے چکھنا ہے نا لیکن موت کا اگر میٹھا ذائقہ آجائے تو مدینہ مدینہ ہو سمجھا رہی ہے جناب اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ظاہری اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سانسیں نکل جائیں تو موت آ جاتی ہے اور اگر سانسیں رہیں تو بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن اگر اس فلسوے کو کہیں چل کے دیکھا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں بندے زندہ ہوں گے اب زندہ کہے آز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نہیں آگا اور آپ کہیں گے مولانا قرآن کا دعویٰ کی ہے تو ذرا حوالہ دو ادھر دیکھو اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا اس وقت جب حبیب کریم علیہ السلام نے کافروں کو دعوت دینا ابو جہل اینڈ کمپنی سمجھ دیکھا ہے یہ حضور نہیں یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے فرمایا یہ جو مردے ہیں نا یہ تری بات نہیں سنیں گے حالانکہ تھے تو زندہ یہ ہونے یہ پانی کلو دا سیری ہلے اندرہ سو مورد تقریرہ ہو گئی یا میرا فتر ترم بولنا پلسی یہ حضرات علماء کی متوجہ چاہ لیتا ہوں اب ابو جال بھی زندہ ہے اس کی کمپنی والے بھی سارے کافر زندہ ہیں سارا کچھ کر دے پہنے اللہ نے فرمایا ابھی یہ مردے نہیں سنیں گے اب اللہ کو نہیں بتا تھا میں نے کیا کہنا ہے اب وہ زندہ ہیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا فرمایا ابھی بھی یہ مردے نہیں سنیں گے اچھا دوسری جانب آ جائیں پھر اس کا نتیجہ بھی دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے جب حضرت عمیرِ حمزار رضی اللہ عنہ آپ جنگ و حلم میں شہید ہوئے اور باقی سے ابو اکرام شہید ہوئے کافروں نے بغلے بجائیں دیکھا نا آج یہ حشر ہوا ہے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمای وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کے قبروں میں چلے جائیں مفہومن یہ ساری بات بتا رہا ہوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں مردہ نہیں کہنا وہ کیا کہنا فرما بل احیاء ان بلکہ یہ زندہ ہیں اب وہ قبروں میں چلے گئے جرام فرماتا ہے زندہ ہیں اس بات کو سمجھو ایک طرف زندہ ہیں ان کو رب نے مردہ کہہ دیا وہ کافر تھے ایک طرف قبروں میں چلے گئے اور جیس ہم کا بسلع ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے اور زندہ کہا اب پھر اس کا کیا مطلب ہے کہنا کہ مولی صاحب تو تنمیرات چاڑ دیتا ہے ان مسئلہ حل کر میں کہہ جی میں حضرت احتار دا مولی امام احمد رزاد امال آنگا توڑا مسئلہ حل کر کے جام آنگا علماء فرماتے ہیں یہاں فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے ظاہری طور پر یہی حکم ہے سانسے چلے تو بندہ زندہ ہے نکل جائیں تو مردہ ہے لیکن اگلی بات بھی ہے نا فرمایا کہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں سانسے چل رہی ہو پھر بھی مردہ ہے اور کہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں سانسے نکل جائیں پھر بھی زندہ ہے کیوں فرمایا پھر موت اور زندگی کس کا نام ہے فرمایا پھر تعلق مصطفیٰ کا نام ہے جس کا تعلق نہ ہو وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے اور جس کا تعلق ہو جائے وہ قبر میں جا کے بھی زندہ ہوتا ہے اب بات سمجھ آئیے بولو تو سیدہ سبحان اللہ مکہ تک رہا تو گرامی قدر حضرات یہ حقائق بھی سمجھا کریں یہ ایک فلسفہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو شاعر جب بھی لکھتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے انکار کر دیا ہے موت کا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس موت کا فریشتہ آئی نہیں سکتا ہے نہیں 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 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاراب مار میں جانا ہے پر سانیاں ہوتے چل کے بھی میرے موجہ نہ دے مصل بات یہ ہوتی ہے تو گرامی قدر حضرات یہاں سے یہ بات میں ضروری کروں گا امامِ عالی مقام کا کوئی نوکر بنے اور سہابہ اکرام کو برا بلا کہے کہ موڑا کھے میں زندیہ رہنا ہے میں کہا تیری جڑی موج کچھ نہیں ہے نا حسین نے آتھے بول دے پہے تیری جڑی دھوڑ سانیاں پٹڑی ہیں تو تو ایک سرہ ہوتے چل کے کامیاب وہ ہوگا جو امامِ پاک کے بینارے لگائے اور ساتھ میں نبی کے سہابہ کے بینارے لگائے سمجھا رہیے بری بات کی یہ ہے عقیدے والی بات اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے باقی شاعر جب لکھتا ہے وہ صحیح اللہ قائد تو ایسے ہی اس کے شعر پر اطراز نہ کیا کریں اور اگر کرنا بھی ہو تو سوال کی انداز میں تاکہ جیسے آج بات کھل کے سامنے آئیے آپ کے سامنے مزید بات کھل کے سامنے آجائے Are you understand? تو سمجھے اصلہ کے حق اہل سنت دینابات اصلہ کے حق اہل سنت دینابات امائے حق اہل سنت دینابات دیکھو نا کئی شاعر ہوتے ہیں وہ کہیں دا نہیں میں مار کے بھی نہیں مار دا یہ تیری نظر ہو بھی یہ دا مطلب کی موت دا ان کاار کی تھی بیٹھا ہے کیا بات ہے تو بندی شوٹے پہنمہ کی تکریر ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تکریر کرنی ہے میں زین بنایا سی میں کہ چالی من تکریر کرنے گا لیکنہ میں ہی لگ دا ہی من کرنی پاوسی اسے بولیے اسے بولیے کار لے نہیں آگو اسے بولیے دوستانی گرامی اصل وجہ یہ ہوں دی ہے جلے تو اسی جاگنا ہے تو فیر ہی ہوں تو زار سی بات ٹیم تو دھیر سارا ہو گیا لیکن رال ملکے کوئی تو اسی جاگو دوچہ سا جاگنے ہیں میں نے بھائی راشد صاحب کہہ رہا سن بھی ساڑھے بندے بڑے زاؤکار میں کہا چلو بے خلی انہیں آئیں ویسے جنہ آج بھوٹا لائیا سی نا حافظ واحد بخش غفاری رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے دا سرے سان بھی انیس سو پیٹ اللہ کے پندرہ تک فی سبیل اللہ دین بھی خدمت کیتی ہے تو میں اتھے آکھے ہمیں گا بھوٹا جی انہوں نے فی سبیل اللہ کیتی ہے نا تو دیوے بھی آج وہ دہی بلدے پہنے نہیں تو فجر فرما یا پذرات لیں دیوے بھی آج تو دہی بلدے پہنے سمجھ آئی اس واسے جنہا لوگ کامین تا کیتی ہے نا بات سائیں انہوں نے رنگ بھی لاندے اللہ تعالیٰ انہوں نے فیضان دے بھی برکت دے بھی اچھا 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 بزارسی بات ہے یہ جو اصلی بزرگوں دے نا اصلی بزرگوں مثل مکنہ تیس ہون دے نے وہ ہر شاہ انہوں نے کلاب پہی آ جانے انہوں نے چال کے ہاتھ پاک کر کے آئین ہاتھ آگے کرنے ہی نہیں پہندا وہ مالک سبب بنا چھڑ دے دوستانی گرامی انہوں نے ساری یہ یاتی قرآن دے نال محبت کیتا پیار کیتا اور آج وے خلو ناندے دیوے بندے پہنے تو یہ تسی بھی چاندے ساڑے بھی بندے رہنے قرآن نہ پیار کرو جناب سمجھا رہی ہے جی آؤ جنہیں پرچیاں سندو میں کہا چلو نانوں پہلے حل کر لیے تو ہون جنہیں آیت پڑھی ہوتا ترجمہ کار کے گاڑ ٹوران جے جاگزے بیٹھے ہوتا اللہ تعالی نے قرآن مجید قرآن رشید دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ بے شک او لوگ جڑے اللہ دے قرآن دے تلاوت کردینے وَأَقَامُ السَّلَاةُ اور پھر نماز پڑھدینے وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اپنے مال نو خیرات کردین اللہ دے راہ دے اندر لوکہ میں سامنے بھی تو لوکے بھی فرمایا جیڑے بندے ایترے کام کرن قرآن پڑھنے نماز پڑھنے تو مال خیرات کرن فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تِجَارَتَن یہ اپنے رابد نال تجارت کردین پنجابی جگال کرلہ میں اپنے رابد نال سعودہ کردین سمجھا رہیے قرآن پڑھتا پھر آپ نہیں سنا رہے اور تجارت دا اے اصول ہے جس لئے بندہ تجارت کرے نا اس ویلے پہلا اصول زینے چے رکھنا پاؤں گا بھئی منافع بھی ہو سکتا ہے تے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے انتنا جگرہ نانا ہوئے تے بندے نوں کاروبار تجارت کرنی ہی نہیں چاہی دی لیکن صدقے اپنے رابد جاما فرمایا نیرہ دنیا لہ حساب نا سمجھی رکھے تو اپنے رابد نال تجارت کرنی ہے تے جینا رابد نال تجارت کرے انہوں کدی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا فرمایا تجارو تلن تبور فرمایا جینا رابد نال تجارت کرے اللہ انہوں گھاٹے پمڑ دیندہ نہیں جیرامی قدر ازرات اے ترے عملوں نے جی نوں فرمایا گیا کہ بندہ کرے تے اپنے رابد نال تجارت کردہ جتنے بیٹھے ہو دنیا دے بھی تے تجارت کردے ہو کہ نفع ہو بے تویز بھی لہن دے ہو وزیفے بھی کردے ہو تے کوشہ بھی کردے ہو کہ نفع ہو بے گھاٹا نہ پہ جائے ایچھے طرح اپنے فرمایا چھڑے پہ تو تجارت کرتا ساہی تے نوں گھاٹا پمڑ دیندہ ہی نہیں تے جدو گھاٹا پمڑنے ہی کوئی نہیں تے بھاسا نوں تجارت کرنی چاہیے دی تے کرنی بھی کنے ہے یہ نہیں کہ تُسی یہی تھوکی سے بول کے جاؤگے ایران فلسطین تے جناب سعودی عرب تے پہ نہیں کچھے کچھے جاؤ گے تُو تُو تنکوشہ خرید کے لئے آنے پہ گئے نہیں قرآن تُو اڑے گھر پہ ہم آس کھول کے پڑھ رہی تو تجارت شروع ہو گئی اپنے مالج اللہ دا دکت ہویا ہی او دو خیرات کرنی تیم ہو گیا مانگا آپ ہی نماز پڑھ رہی تجارت شروع ہے وہ جو نہیں فرمائی تے ہے کی ہو جائی فرما گھاٹا ہے ہی کوئی نہیں تے جو مور میرے راب نے لاچھا دیئے تے مور بھی نہ کریں دوستو بڑھنا کمڑا کرنا اس واسے رب دے نال تجارت کرو اور سب تو پہلے بات قرآن مجید پڑھن دیئے تھوڑا جا یار ہیں جو کہ وہ پیشلے بندے نے میں زیارت نہیں کر سکریا اوہ بزرگ بیٹھے ہیں تھوڑی اوہ کھرڑے ہو کے ویدے پہنے تھوڑا جا نراز نہ ہویا ہے میں انہوں نے زیارت نہیں کر لاؤں دوستانے مکرم اس واسے قرآن مجید پڑھا کرو آج دیکھونا بچیاں دی دستار فضیلت ہوئی کتنے اٹھ بچے دا سرے سنی یا بارہ کتنے بچے دا اٹھ بچے ہیں جنہاں نے قرآن مجید دے زیور نو اپنے دل دے اندر بسایا قرآن مجید دے نور دے نال اپنے سینے نو منور کیتا ہے انہوں نے بھی مبارک انہوں نے استاد نو بھی مبارک اور جتنے انہوں نے والد ہیں انہوں نے بھی مبارک اور سارے اہلِ علاقہ نو مبارک سمجھے گیا قرآن مجید پڑھے یا کرو فتنی آدھا دور ہے لوگ چاہتے ہیں قرآن تو دور ہو جاؤ لیکن اے جیڑا بندہ قرآن پڑھ دا تو اپنے راب دنال سعودہ کرو اور جیڑا قرآن مجید پڑھے اور قرآن حفظ کرے او دی پھر اپنی برکتوں دی اے قرآن واہ دو کتاب ہے جنہوں پڑھن دا وکھرا سواب ہے پکڑھن دا وکھرا سواب ہے اتحاتھ رکھن دا وکھرا سواب ہے اونہ پڑھن دا وکھرا سواب ہے ترجمے نال پڑھن دا وکھرا سواب ہے حفظ کرن دا وکھرا سواب ہے مچ میں دوسری کر دیا جانا قرآن دا تو انہوں صواب wis دیا جانا ہے گرامی قدر اضرات نبی کریم علیہ السلام نے رشانت فرمایا مَن قَرَعَ الْقُرْعَان وَحَافِظَهُ فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھیا تے نال انہوں حفظ بھی کیتا یا نادرہ بھی پڑھیا تے بات انہوں حفظ کر لیا وعملا بمافیہ اور قرآن دے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا کوشش کر کے اس تے عمل بھی کر دائیں وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ او دے حلال انہوں حلال سمجھ دائیں تے حرام انہوں حرام سمجھ دائیں فرمایا جیدہ انجدہ حافظ بن جاوے قرآن مجید پڑھے انہوں یاد رکھے اس تے عمل کرے حلال انہوں حلال سمجھ دائیں حرام انہوں حرام سمجھ دائیں فرمایا پھر ہو سکیا اُل بِسَاہُ تاجاً والدہ ہو یوم القیامہ فرما اللہ تعالیٰ او دے والدین قیامت آلے دیارے ایک تاج پہنائے گا فرما دو اوہو احسن من دو اشم او دی جیدی روشنی ہوئے گی فرما سورہ تباد کی روشنی سمجھ آ رہی ہے فرمایا اُل بِسَا والدہ ہو تاو جائے تاجاً قیامت آلے دیارے اوہو دے والدین اوہ تاج پہنائے جائے گا روشنی سورہ تباد کی ہوئے گی ایک کیا بجا ہے فرمایا اُس نے اپنے بچے نو قرآن مجید حفظ کر آیا اور پھر اگلی بار فرمایا پہلے نبی پوشن یا اللہ ایک اینا نبی ہے جنو اتنا رتبہ دیتے ہیں اللہ فرمایا گا نبی نہیں اے مصطفادہ اوہ امتی ہے جس نے اپنے بچے نو قرآن مجید حفظ بڑھایا ایسے نا ایک ساڈی عبام دیو اس گل مشہور ہے ذرا گوھر کر رہے ایسے نیج آلے ہیں سارے آلوکھنے آج نے جیڑا بچہ لولا لنگڈا جنو اوہو نو حفظ بڑھنے دیرے آج دسو میں نوے چکیڑا لولا لنگڈا جنو اوہو دسو میں کود مال دیو تسی صرف مولوی انہوں ڈی گریڈ کر دے ہو چاہم آدھے کوکیاں تے بیا کہ ظالم ہو جیڑا ہے اسے انہوں کہہ رہے جی تو اڈی کوئی نہیں تے رنگ نہ بنو تو مولوی سانو جڑیا بیٹھا ہے میں صرف یہ کہہ رہے تو انہوں کے آنکھے آجناب کو دادیو بڑھے ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں حقیقت اور میار دا گرامی قدر حضرات اپنے تلولے تے لنگڈے تے پلا کوئی نہیں سارے چنگے بھلے ہی نے یہ ہور ان دن جیڑے جناب لیے کلان کر دے یہ صرف ایک مولوی انہوں بدنام کر دی کوشش ہون دی گرامی قدر حضرات ایسی کوئی بات نہیں ہے لوکہ دے اندر شعور پیدا ہو چکے ہیں وہ اپنے بچے انہوں قرآن مجید حفظ کران دن انہوں پتہ ہے کہ ایسی اپنے بچے انہوں جدو دین علی پاس سے لے کے آ رہا ہے اللہ نے انہوں شانہ آتا فرما چلی ہاں اے بات ضرور ہے بسا اوقات ان جو ہندہ ہے بھئی او بیکشنا کے بچے بہت ہی شرارتی ہے انہوں مدر سے ضرور داخل ہے اے اے مہم بننا بسا اوقات ان جو ہندہ ہے اے دے بچے بھی میں سمجھنا بھلائی ہندی ہے اوہ سمجھ دینے کہ شہر دے بچے سارے کل کابو نہ ہوسی لیکن اوہ بچے دے دین پڑھ دے ہے بسا اوقات تو بہت بڑا عالم پڑھ جاندہ ہے سمجھائی نا اوہ دے دماغ دے دین اور شریعت مسائل آجا دے نہیں اوہ ایک الگ بات ہے بھارے لے دا مطلب یہ نہیں جو ہندہ کہ جناب وہ جو جناب تسی اپنے زینش ہوئی دی ایسی کوئی بات نہیں اے تو آڑے سامنے بیٹھے نے اگر تو انہوں کو نظر ہندہ تو بے نگل کرو تجھے نہیں نظر ہندہ تے اپنا نظریہ بدلو تے اپنے بچے انہوں درہا قرآن مجید حافظ بناو تے عالم بناو بس ہوں کہا جو نابولوی بکھا مار جا سی اور میں کہہ جا پرا بکھا مار جا تے انہوں کہا کہ زیادہ کھا کے مار جا ہے تو باکری گال رہے محافظ اللہ باک صاحب ہے میں ایک جتکی جہی گال کی تھی اس واسے تھا کہ تو انہوں سمجھا رہے تے جیڑے مولوی یاں دے کھانتے سڑ دن سلا ہو اور سڑ ہو انہوں تو بالکہ ہی یہ اٹو کر دینا سمجھ آئی نا کئی سڑ دے بھی دیں سا کھانا پکتا ہے وہ باولوی کہ کھا پوچا دیتا ہے میں کہہ ہون تو بان تے تینوں بھی اپڑے چھ کہتا تو بانیے ہی نہیں تے تیرے چھار کی نیا پڑا مان میں کہہ آسی کسی دے گارسنہ آتا نہیں نا گھل دے اکھے نہیں تے میں کہہ دے بھی دے کیوں رہے تے میں انہوں نہیں پتا میں کہہ جے پتا ہوئے آتا تو دوہا کر دے نا بڑ جا میں آتا سلے قرآن دے کشش ہون دیجے سمجھائی نا اللہ پاک زمانے دے لوگ کا دے گلا دے بھائی پاچھڑ دے اوہ جی توڑے بچے ہیں جیتنی حدمت کر دا رہا توڑی کر دا رہا کہ ان کا سچنگی بنا آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی دے ہو تاکہ دعا ماں لاب جان اس واسطے میں انہوں بھی بکے مار جاسنے لے تو تو آپ کو کس نے کہہ دیا بکے مار جاسنے نہیں بھائی نہیں ایک تجزید ہی بات ہے ذرا دھیان دے نال میری گال سنے اے جڑے ساٹھ ساٹھ ہزار تنخواہ مالے دیوں میں ساٹھ ساٹھ ہزار کئی واری پنجی تری ہنو موک جاندے آج اسطاع جی پانج ہزار دے میں موک گئی ہے میں کہا بس تیری ساٹھ موک گئی میری آٹھ نہیں موک گئی ہواس کم دور ہو باری ہے کیوں اگرہ جی میری ساٹھ موک گئی میری آٹھ نہیں موک گئی میں کہا انہوں نے فرق دسا اکھے دس میں کہا تیری جے میں تکڑے تمہیں گہ دارا دے میں میری جے میں تکڑے زہران دے پاپا جانی دے صلی اللہ علیہ وسلم جرامی قدر حضرات ہو اس وقت سے میں صرف ذہن ہے جٹکی جی مول دینا نمہ گالے تھے تو تو ساپ بھول جاؤ اور ایک یہ بات ہے اور دوسری بات بھی سماعت فرماؤ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو حضرات علماء اس گال دی تصدیق بھی کرسے ہیں اور توسری بھی اے جرے کو زیادہ دو چار جماعتہ پڑھ جڑنا کوٹھیاں بنگلیں جداتاں سارا کچھ موڑ بھی آگر بچے دو یہ چھے ہم نے کیا مر رہے ہار سے ہے ہی چھے موڑی جو دو ایک مار گیا د میرے ہور کو ہی نہیں میں کہوں ہور پیونو رو جو میں کہا علماء ماشاءاللہ کسی دی درجن تا کسی دی پونی درجن اللہ اللہ تی خیر صلی اللہ کیوں جی سارے ہاتھ سارے حافظ عالم میں کہا ہون سمجھ آئیے میں آنکہ ساڑے بچے بھی زیادہ تنخامہ تھوڑی یہاں گل گزارے پھر ہوندے پہنے چہرے ہندہ سکون بھی ہیں اتمنان بھی ہیں نور بھی ہیں قرآن بھی ہیں نماز بھی ہیں جے موڑ اللہ اینج دا کرمکار چھڑ دا سال دو یسی مدینہ بھی بے کھاں دے موڑ بیربانیاں چکرین دا چا جیڑا دیر پلاٹاں شلاٹاں تا بنگلے تا پھلانے تا یہ دکی رکھے وہ نمور مالک منجان ہی نہیں دیندے سمجھ دو چھائیں رج جا رہا ہو سمجھائیں یہ جے باہبوجود ہندہ چہرے ہندہ سکون بے کو کیوں اس باسٹے کہ جی نام دے جھولیاں چھے ٹکڑے مصطفہ پاچھا سمجھا رہیے میری بات دی کوئی نہیں آرے گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات مطابق اسان اچھائی دے کیسی اپنے بچیاں انہوں نے دین علیہ پاس سے لے کے آئیے اچھا بساؤ کہتے بھی ہوندہ ہے آجی بولمیان دی عزت کوئی نہیں کمال علی دیالت نے کہاں کہا عزت کوئی نہیں کیا بات ہے مجھے گارا بڑی سمجھا نا لیے جناب ایٹو آڈے لیاکے دے بڑے بڑے چودری شیٹ، راٹ، مار، راجے، مہراجے بڑے بڑے مرے ہو سننننہ انہوں نے تے سال تو بعد عرص نہیں ہوندہ حافظ واحد وقت دے کیوں ہوندہ دا سوکے دی ہی زیادے بھائی وہ دے مرن تو بعد دوسکتے وہ دے پوتر بھی ختم نہ دیباب ہے ہمو ڈلے پہنگی اونڈلے پہنگی اگر کوئی مولوی ڈیزل تے چلے تھوڑا جائے میرنا ٹو رو میرا بھاؤو مات ان کو گال سونا آئیے جیڈا ڈیزل تے پیٹرول تے گاس سے تیر تے چلے وہ دی تا موڑا بیستی ہونی ہونی گے تے سمجھ آئیں تے جیڈا ڈیزل تے پیٹرول تے چلے بڑو سبابے لوں بھی بیکھ رہے ہیں بھائی ایسے نا بولو کوئی سٹھاپے کھڑے کوئی سٹھاپے دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے ایک پلے چھاپے آکے پتہ لگے نبی کے ٹنا ٹن موکر بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے لبےک 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 بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے میرے خالے بانڈ میں دوئے اکار دیتی ہے تو زیادہ گلدہ ساڑھے کوئی نہیں کرائی یہ بانڈ ہو گئی ہے تو اسے راجی رو سمجھ آئیے اس باسطیاک نہ کہ مولوین عزت کوئی نہیں آپ کو کس نے کہا عزت کوئی نہیں اور سننا اس بات نو ذرا تھیام دے نال سنو مرتوانو پتہ لگے گا علامہ حسین احمد شاکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھیا اے دورہ تو ناسیم پڑھ کے وی خود اندر بھی موجود ہے آپ نے فرمایا قیامت علی دیارہ جنتی جو دو جنت دے بو ہے تے جا سرنا ازارے گوھر کرے آئے اے جو نے چھوکہ سے بہت کے مالمی بشکی گئے تے اسمی بشکی جیسا ہیں آمہ کیا بشکوہ مال بھی بشکی گا اکھلو اچھا ڈیا ڈیا ڈالسون میرے مسئلے دینی پڑھ پڑیا تو کیے جا ڈا زہینہ یار ڈالسون اور میں جنتی جدو جنتے بو ہے تے جا سرنا انہاں دا ہوتے اختلاف اس گلتی ہونا ایک ٹولے اکھنا سی پہلو جانے ہیں دوے اکھنا سی پہلو جانے ہیں اچھا وہ جدو سارے کھلو سرنا ہسی پہلو جانے ہیں دو اکھ سی پہلو اللہ تعالی حضرت جیبرائیلی امین علیہ السلام مو بھیجے گا اللہ فرمایا کہ جیبرائیلی نانو جاتی نانڈگال سون کے رولا مکا حضرت جیبرائیلی امین علیہ السلام جدو آسنا کیا آگے بگر کیا اکھ سرنا اور کیے مسئلہ ہے وہ اکھ سرنا سی جنتے جانا ہے اچھا وہ اکھ سرنا کون ہو اکھے حاج جی اچھا کیوں بھئی او سہا حاج نہیں کیتا موڑا حاج جی ہو ادھا کام چاہ کے نہ رکھے سمجھ آئی نا آج جی اوہے تو موڑا چاستے آئے نا لیکن ایک زمانے دی پاس ہی میں کر چلی اکھ سرنا سی جانا کیوں آسی حاج کیتا ہے پتھا جیبرائیلی امین کیا جواب دے سن میں مٹھا جا گولے سلہ کر کے سمجھ آجے جیبرائیل پاک فرمای سن یہ دس ہو بھئی تو آنو حاج دے بارے تسیا کہیں ہاں سکھایا کہیں آگے جیس آنو ساڑے استادہ سکھایا تو آکسن مورد تھوڑا جیتا تھیان کر گی استاد تیرا پچھے بدت دو اگے جانا ایتے ہاتھ پیلو جاس یا استاد چلو پائنس ہاتھ میں نے ہاتھ نہیں چاہے تیرے ڈیر سوڑے ہوں سن چلو میں اگلی گال کر لیں دوے آجا سن جہاد آلے بیلی موڑا آجا سن زکاة آلے بیلی موڑا آجا سن خیرات آلے بیلی موڑا آجا سن نماز آلے بیلی ایسے طرح حضرت جبرائیل صاحب نو آکسن او تینو نماز کیا سکھائی زکاة کیا سکھائی دینی تینو کہہ دسیاں کتنی زکاة کی میں دینی ہے تینو کہہ دسیاں جہاد کی میں کرمین تینو کہہ دسیاں نماز آلے بیلی استاد جی دعا کرنے یہ استاد کے کھلوتا ہے پچھے ہیں سارے بین بنا کے کھلوتے ہو سن اس لئے صدی آجائے گا استادہ نو استاد جی آجاو تسی ہاں پھر جی آجاو تسی میں کہہ پھترا مرمت نو اس حداس بھی مرمی ہیں دی عزت عزت ہے کہ کوئی نہیں ہے دسنا دوستانِ قرآنی اس واسطے اس مسئلے نو سمجھ لی کوشش کرو جیڑا بندہ مسلح رسول دنال مخلص ہو جائے نا زمانے علی جو بھی آدھ رہن اتھے بھی عزت ہو دی ہے اتھے بھی عزت ہو دی ہے اس واسطے قرآنِ مجید پڑھو دین علی پاسے آؤ لیکن اسی نا ایک ناانسافی ضرور کرنے آئے جب تکے کوئی نہیں میٹھے تو مثال دے لہا دیان میرے علی کرے ہے اتھے گھار ہوندہ ہے تو بچہ نکل کے جاندہ سکول پڑھن باز دے اور اسے گھار ہی چھو نکل کے بچہ جاندہ ہے مدر سے پڑھن باز دے لیکن افسوس پتا کس لئے ہوندہ جی لے ہونہ دی ظاہری حالت ہوئے نہیں ہے سکول اللہ بچہ مڈا بہترین ہودہ لباس ہوندہ ہے پینٹ سینٹ پاک یو دے گالیچ پٹا بھی کھتے ہوندہ گریے زالا سمجھ آئی نا ٹکو رالا بھانڈا بھی یو دے ہاتھے چوندہ نال بانی پیمان آلی بوتل جی بھی یو دے ہاتھے چوندہ یو یہ بیچ بھی کرو پییا تری چالی پجا گھات دے اندن سویرے سویرے جناب سوانی مرد رالکی انہوں پیک شیک کر کے رکشے دے بیچ سمجھ آئی نا مار آنکی لوں بچے دا وزہ نے ستار آنکی لوں بستے دا وزہ نے برادنے تو اچھا کے لائے جانے اور درو کے لائے جاندہ بچہ موبائل جی بھی اچھا با دھوندہ کیے اسے گھر دے بچو بچہ کے نکال دا سکول باس دے سادہ کپڑے سادہ ٹوپی سادہ جھوٹی یار اس بچے نو بھی کپڑے پوا انہوں بھی بہترین لہ در دی جتی ببا آلہ کی سمدھی ٹوپی انہوں لے کے دے انہوں اے ساسے کم تری دا شکار نہ بنا بھے دنیاں بھار جڑے انہوں دنیاں موجہ بے تے میں انہوں صرف ہی جو آکھے جاندہ بھی ٹور جا جو پکڑے کھا لیں نہ انصافی نہ کر نہ کر نہ انصافی لیکن اتھے بھی فرق ہے یہ اکلیں کھول لیتا اور یہوں کیرا فرق ہے میں کیا فرق ہی ہو جی ہے جڑا بچہ سکول پڑھن جاندہ ہے نا وہ تیرے آج بھارے دوسری جو مرضی کر لو ایک گل ضرور ہے وہ دا بستا ہوتی کانڈ دے پچھے ہوندہ ہے تے جڑا مدر سے جاندہ وہ دا قرآن ہوتے شینے تے ہوندہ ہے سٹے جو آجری بندے تھے سارے میں چیک رہا ہے کہ نہ ہاتھ چیندہ کہ نہ ہوتا ہے میں یہ کہہ بستا اب تیرے سمیر دے دروازے تے دستک دے کے آتھا ہے اوہ چیتنے گا میں انتا کر لہا میں آج بھی تیرے پچھے ہاں میں تیرے مرنہ تو بعد بھی پچھے رہاں ہے رب دا قرآن آپ ہے جو مرضی کر لہے میں آج بھی تیرے یقیہ تیرے مرنہ تو بعد بھی میں تیرے یقیہ اس میں لے وقت انصاف دا دامن ضرور تھامیہ کرو اور نالی یہ تھے بچہ سے گولوی جانگے ہٹ کے ٹویشن میں پڑھ دائے اس ستر ہے نا جی بولو تو سہی نا اسے طرح دس سو جڑا مدر سے پڑھا نہ ہوندہ ہے اوہ دے واسطے بھی قدید نہیں محنت کیتی بولو کیوں نہیں کیتی اے تے جڑے پڑھا نہ ہوندہ نے انہوں دے بارے ہے تے جڑے چھڑا پڑھ دے ہی نہیں ناظرہ پڑھا ہوندہ ہو انہوں دے تے ہیک واری حیاتی ہے پڑھنے دے مڑھ پڑھ دے ہی کوئی نہیں کتنے نوجوان ایسے بیٹھن جنہا ایک واری پڑھے آوستو باپ با ساتھے چاہ چھوڑا آگیا ٹاچ موبیل جی میں کامران فاروق کمر صاحب کہہ رہے تھا اوہ بچنالات نہ کھلوندہ جی ٹاچ ہوندہ تو موڑ پتنی کے کرے نہیں توجہ فرمائی دوستانے کے رامی اس واسطے تھوڑا جی سمجھن دی کوشش کرو اسی دینالے پاس سے جڑے بچے لے کے ہونے ہیں نا اوہ دینال سلو خود اچھا نہیں کر دے لیکن اے یاد رکھ لو کام اسے نہیں ہونے سمجھا رہی ہے نا جی کام اسے نہیں آنے بارال میں زیادہ دی تشریح نہیں کردہ صرف فکر دلانا مقصودہ مدرسیاں خصوص جیڑے سہیولا قائد سہیولا مال سہیولا فال علماء مشایخن انہوں دے یا اے ملکل اہل سٹے جتنے بیٹھے نے اے میری ذمہ داری ہے کہ میں گل کر کے جاما ساٹھے کئی پیر بھی بگڑے بڑے ہیں سن لو میری بات کئی مولو بھی بڑے 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 ہی نے سمجھا رہی نا جی اے بیٹھے ساٹھے سٹے ہی کے اندھے نے ترازی کسی اور گھر نہیں کر دے میں کیا مر رہے بغیر تا کھاندہ ساڈہ ہیں رازی کبھا دیا نہیں کرنا ہے اور دفاع انہوں دا ہو جا ساٹھے سٹے ہی کے بیٹھا ہیں تے کھا بھی ساڈہ تے حلال بھی ساڈہ کا سمجھا ہوں دی بھی یہ میری بات دی کوئی نہیں ہوں دی بھ انہوں نے ناچھ کھانا تے نکیبہ بھی پہچان کرو انہوں نے یہ سب پہچان ہو جائے گی پھر تو انہوں نے پتہ لگی گا سا حقائق کیا ہے بس وہ کہت لو نہیں نہیں حضور یہ بات نہ کریں یہاں پر حالات ٹھیک نہیں آئے تے میں کہ حالات ٹھیک کر دوں انہیں آج ہوں دی بھئیے اس وقت سے سب تو بڑے حالات ہیں یہ خراب کے لوگ کا دے عقیدے بھی کر دیں گنے پچھڑا لئی کوئی نہیں اور کال چک جنے پیرے دار ہن آج اوئی ڈھاکے ماری جاندن آتانیوں مار کے کی مو بکھانگے سانیاں سارا جہان آدہ تُسا غلط کر دے پہ ہو انہوں کوئی نہیں سمجھا ہوں دی پہ کیا ہی جا رہاں کونے پڑے پچھے خدا دا خوف کرو ایسے لوگ کا دن آل ساڑا حق بن دایا سننا نو پچھئی ہے تا سہی نا ستر سال سنیا دا کھاتا انہیں چھے کرتے حرام پہ کر دے ہو یہ حلال کرو اے پچھیا جائے گا اے امتوں جڑا دو رائے تے چلایا جا رہے ہیں اے پچھیا جائے گا توہر دیکھنوں یہاں اتنی غداری آخر سننا دے سٹے جانتے اور وہاں لوگوں ننگی ہو گئے انہیں اس واسطے اپنے علماء دنہ مشورے کر کے اس بندے نو سب دو جڑا عقیدہ دا پکا ہوئے تے مسلط دا بھی پکا ہوئے ہم کہہ نہیں ہم تو کوئی نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم فقیر ہوتے ہیں میں کہہ دا مدلہ پکے کنزیر ہوتے ہیں اے کرا فقیر ہے جڑا تو کسی نے کو جنہیں یادا ہے تو داسنا ہاں او بیٹھے او اس واسے گلنا تو یہ قراریاں ہیں پر ہیں بلکل سچیاں سمجھائیے نا مسلط کے عقیدے دیکھا لے تو انہوں نر بڑھنا پا اسی نر نہ پڑھ سوٹے جاسو مر بڑھ جاؤ نر بس اللہ اللہ تکہر سلال اہل سنت دے اندر اجے جان بھی ہے طاقت بھی ہے یہ مسئلہ سمجھے بھی ہے ہاں اسی بہت ساری گلان جڑیاں نا لحاظ رکھ جانے آئیں لیکن ہون سانوں انہا گلانوں پرک نہ پو سی اور امید ہے تسی پرک دے رسو ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھو مدارس آلے پاسے آؤ آپ نے پچے آنوں پڑھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیا خوبصورت باتا انشاءت فرمائیا حضور نے فرمایا فرما جیلا اچھا قرآن پڑھے انجے سمجھو لوگ کا سامنے مال پہ خیرات کردہ اللہ دی را ہے تجیلا مٹھا قرآن پڑھے انجے سمجھو لوگ کے اللہ دی راچ مال خیرات پہ اچھا بھی قرآن پڑھو تے مٹھا بھی قرآن پڑھو پڑھو صحیح قرآن نبی سونے نے رشاد فرمایا فرمایا رمضان تے قرآن انہا قیامت آلے دیارے توڑنی شفاعت کرنے اس واسے رمضان آوے تے روزے رکھیا کرے اسے رمضان دا انتظار کر پیار کرے دنال حیاء کرے دا اور جیسے قرآن بھی باری آوے تے رج کے تلاوت کر سمجھا رہی ہے فرمایا قیامت آلے دیارے توڑنی شفاعت کرنے قرآن بھی کرے تے رمضان بھی کرے تے جیسے صدقے رمضان و قرآن آیا وہ نبی کیوں نہ کرے نبی بھی قیامت نو شفاعت کرنے اس واسے قرآن مجید برحان رشید پڑھو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسافر بڑا چنگا لگتا ہے کجھا کہڑا فرما جیسے صفر شروع کرے موڑ تو تے آپ نے منزل مقصود تا ہی اپڑے موڑ آجاوے موڑ سفر شروع کرے موڑ منزل مقصود تا ہی اپڑے موڑ شروع کرے انہ کی حضور کینا مسافر ہے بجنا سفر تے چل شروع کرے اب پڑ جاوے بات تاوے بات فرمایا الحمدودی علے پڑ کے ایک قرآن دا سفر شروع کرے تلاوت اللہ ونناس دی شین پڑ کے ختم چکرے تے بات قرآن ٹھپ کے نہ رکھے دوبارہ چاہ کے بات پڑنا شروع کردے جیلے پھر قرآن موقع جائے پھر شروع چکرے فرما جیسے صدا قرآن پڑتا روے تلاوت اللہ سفر جاری رکھے فرمایا سمجھا رہی ہے میری بات اس واسطے قرآن مجید برحان رشید پڑو ادھر الپیان کرو نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا القرآن معدوبت اللہ فرما لوکو ادھر قرآن ہے نا اللہ دے دسترخانہ دے ویچو ایک دسترخان ہی نے فرمایا فاکلوہم استطاعتم ادھر قول آؤ اپنی طاقت دے مطابق استطاعت دے مطابق چاہت دے مطابق کھایا کرو وہاں بظاہر تے لگتا ہے قرآن دسترخان ہے اتیا کے بندہ کی کھاوے اے دا مطلب کیا ہے فرمایا جتنی محبت پیار دل دے اندر عشق ہو بھی نا اتنے پیار نال قرآن پڑھ قرآن تیری یا بکھا مکا کے رکھ دے سمجھا رہی ہے قرآن بندے دا رسک بھی پورا ہے سمجھا رہی ہے جناب میں ملکل گفتگو نو سمیٹرنہ لے پاسے آ رہے ہیں ٹائم تے کافی ہو گیا ہے لیکن میں چاہنا کے ذرا ایسی بات ہو جاوے کہ سانو ایک گلدستہ سمجھ آ جاوے کہ آئی دی گفتگو دے اندر سے کی سنے یا تے کی عمل کرنا ہے قرآن مجید تلاوت دا پڑھن دا پڑھن دا شعب دا پیدا ہو جائے سمجھا رہی ہے میری بات نبی پاکر اسلام نے اشارت فرما اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ فرما لوگو قرآن پڑھیا کرو کیوں فرما قیامت اللہ دیا رہے قرآن اوشی جیرہ جیرہ قرآن پڑھ دا رہا فرمایا او دا ہاتھ پھا دی کے قرآن سدہ جنب دے اندر لے کے چلا تے قرآن کری پڑھ بھی تے سہی نا گرامی حضر حضرات نوجوان حضرات بیٹھے ہو کتنا عرصہ گذر گیا قرآن نہیں کھولیا آتھ نہیں کھڑے کرنے صرف اپنے مان نو پوچھ کے در سوچا کوئی جواب نہیں ساڑے کولو سوائے ندامت اور افسوس کوئی جواب نہیں جاڑی دے اندر پائنسو باری فیس بوک تو تیری کھول جان دی وار ساپ تو کھول جان دی تہیک باری قرآن نہیں کھول دا ہو گئے نا چوب سارے آنے اتنی مٹھی سبحان اللہ ایدہ مطلب ہے نہیں کہ تو انہوں سمجھ نہیں بھی ایدہ مطلب ہے گال کو فکری ہوئی ہے ابھی تو اڑے سا بھی باندھ ہو گئے ایدہ مطلب ہے دوستو کیا میں امید کروں کیا میں امید کروں کہ جتنے بھائی بیٹھے ہواتھ جتوئے فکر لے کے جاؤ کہ یار آپا قرآن دی تلاوت شروع کریں کیا میں امید کر سکنا با ساتھ نے یار وعدہ کرو میں یار وعدہ نہیں کردہ تو نیت تک کر سکجئے نیت کرو اللہ کو توفیق منگو اللہ ضرور توفیق اطاف فرمائے گا اور قرآن مجید برحان رشید یہ سی حدیث دے ویچے قرآن دی یہاں براکات قیامت تک ظاہر ہوندی یار وعدہ سم اوکی میں فرمایا قرآن دی سب تو بڑی برکت ہے قرآن پڑھنالا بندہ نہ بکھا مرد ہے نہ ہو بندہ پیاسا مرد ہے نہ زمانے آلے او دی عزت تحاتھ چاہ سکتے قرآن پڑھنالا بندہ قرآن دی اجازت بھی چوہیک اجازت یہ بھی ہے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھنا رہ جاندہ ہے نہ فرمایا قرآن مجید برحان رشید او دے صدقے او دے بہت سارے امور ویسے ہی حل کر دے توجہ نہیں فرمایا قرآن دی براکات ظاہر ہوندی یا نہ دیا کئی باری تُسی سنیا سلاب آیا فلان شہر روڑ گیا مجھائی اس قرآن دی ایا کیا براکات نے اس قرآن دی ایا بابا بڑیا برکتہ نے تو قرآن دی ایا براکات فرمایا قیامت تک ظاہر ہو دیا اور قرآن دی براکات دے بھی چوہیک برکت یہ بھی ہے کوئی کتاب ہے نا پائنس ساب دس پندرہ واری بندہ پڑھ لوے نا تیو زو ختم ہو جاندہ ہے بندہ دنے یار انکا شہر نمی ایک مولوی بھی بندہ چار باری سوڑا بتا دھنے یار انکا نماز ہوئی ہیں لوگ بھی چسکا لیں دیں نا اللہ نے قرآن دے اندر اوچاس رکھی ہے فرمایا تو ہر مہینے مکائی راک یہ چاس موک جاوے تک اللہ ہوئی نا قرآن دے تلابت دے اندر اللہ نے اوچاس رکھی ہے اس واسے تو قرآن کوئی بات سمجھ آرہی ہے کوئی نہیں آرہی آپ درات میں دوستانی مکرم بھائی محمد راشد صاحب نے دسیا کہ آج حفظر قرآن بھی کیتا ہے تو ایسی بات کر جاؤتا کہ لوگ بھی اندر ذوق شوق پیدا ہو جائے پرنا موضوع تو ہور بھی نہ میرے بڑے ذمیں لائحان لیکن وہ اتھار ہو گیا موڑ سا ہی کسی نے لے ٹھیک ہے جتھا بھی انڈٹھا رہ گئے دشمن کالا کتھا رہ گئے فجریں جو قرآن ہے پڑیا شام توڑی مو مٹھا رہ گئے واہ واہ سلام اللہ اصل میری مجبوری ہے کہ میں شیر تدوڑے ماہ یہ یاد کوئی نہیں کرتا تے نہیں تے میں ہی دوڑیا جی بندہ بھی لیا گار جوان سا جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے اس وقت سے میں نہیں آدھا کہ تقریر شیر نہیں پڑنا چاہیے شیر دینال ایک زوق پیدا ہوں دا کوئی شک نہیں ہے لیکن تقریر دھاٹ کرنا تو شیر زیادہ پڑنا تقریر جی نے پائنسو روپیہ بنایا حاجی صاحب پڑنا چاہی رہے حاجی صاحب پڑنا چاہی رہے مر رہے لیکھ کھڑا لے حضور باستے لیکھ انہوں حاجی جائی گھٹے بھیٹھ گیتی اس وقت سے یہ تھوڑی کیا غلاط ہیں جنہوں نے سمجھنے دی ضرورت ہے نا جی تو بہرحال شیرہ تو بغیر بھی دل سمجھ آتا سکتی یہ بیسے نہیں توجہ فرمائی آپ ہاں 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 سوڑنا نام بالکل مانا نے حضور نے فرمایا سوڑنا القرآن پڑنا چاہی دیں مل لم یتغنب القرآن فلیسہ منہ فرما جڑا سوڑنا القرآن پڑے اس آڈا ہے ہی نہیں سوڑ دینا القرآن پڑو دے اندر کوئی شاک نہیں ہے لیکن تقریب دی دنیا اتنی بھی زیادہ نہیں رونی چاہی دیں اجازت ضرور ہے حالہ درت لکھے ہے سوڑ دے اندر اگر کوئی حضور دی شان بیان کرے ملاد پڑے تے چاہ ساہ جاندی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈی بھی آلہ شاک کوئی نہیں ایڈی بھی آلہ شاک ہم دی نا تے نبی پاک حیاتی اچھ ایک واری تا سورہ تقریب کر دے چاہتے حضور کوئی نہیں کیتے مان اللہ مان اللہ اے آیتا حدیق ہے مان اللہ مان اللہ میری بات سمجھے نہیں آپ سب ہی ادراج جنہی میں گال کیتی ہے نا اس کا لئے سمجھنے دیں ایڈی بھی کوئی چنگی چاہے نہیں وہ بندہ اترا قرآن حدیث نا لبے بندہ کو کشش جگہ نہیں میں اس جمعے اے اے موضوع تیار کرنا ہے اس موضوع تے قرآن دی آئیتاں میں تلاش کرنا ہے حدیث ہاں تلاش کرنا ہے وہ دی بجا شیر لب دا رہے جانے میں شیر لب جواب پیٹ دیتے کرنا ہے اس موضوع تے شیر پیٹ کرنے آلے اے نا لب قرآن دی آئیتاں تلاش کرنا ایک موضوع تے پانچ ایتاں تا پاڑنا پانچ حدیث ہاں تا پاڑنا قوم پتہ تا لگیا ان کو موضوع بیان ہوئے ہیں میرا خیال ہے قرآن مزلہ ہوگیا میں ہوں توڑی جان چھاڑ دیما آخری بات آپ کی خدمت میں اے ادارہ ظاہر سی بات ہے یہاں چلنا پہ ہے نہ کدھی کسی کو چندہ منگیا تھے نہ پرچییا تھے نہ کچھ لیکن امید اے ہے امید اے ضرور ہے ضروری نہیں ہے کہ کاری صاحب اور یوسین ہاتھ پہلا سنتز اسی کوئی دینا ہے جی میں پہلو دیتی جاندی ہونا آپ نے یہاں نسلان دیوی اے تربیت کار جاؤ بے پوتر اتھائیں یا پڑنوائیں سمجھوں دی بھئیے جو اللہ تعالیٰ دی توفیقو بے اتھے اپڑاؤ انشاءاللہ اے مرکز اہل سنت اے تو انشاءاللہ بچی حافظ آلد بن کے نکل دے رہ جاسے ہیں آخری یدیس بھائی راشہ صاحب نے میرے ذمہ لائزی روز موزد ایک کوئی بات میں سناکے کلوز کر دیم دوستو فترین دہ دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے خلام ہوں دے انہوں دا اے شیوہ اور شان ہے نبی پاک دے نا نسبت رکھنا لے کسے شیدی نا نفرت دے لے رکھ دے تے نا ہی بے عدبی کر دے بلکہ بے عدبہ اور نفرت آلیا کلو دور بات جان دے کئی لوگ ہیں جیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابہ اکرام تے تبرہ بول دیں جس طرح فرمایا اساڑے بھائی کمر فاروق صاحب نے اچھا کچھ لوگ تھے ہیں جیڑے عدرت ابو بکر صدیق عدرت فاروق آزم کبار سیابہ اکرام عدرت ابو بکر صدیق انہوں دی سیابیت دے انکار کرنالا بندہ کافر ہو جان دے لیکن کئی ساڑے سنیاں دے ایسے ساپ آگئے اور ساپ دے بچے آگئے جنہاں آکے محول خراب کر دیتا وہ حضرت میری معاوینوں بھوک دیں یہ میں ہڑکا کتا بھوک دیں وہ جو نہیں فرما رہے ہیں ایسے بندیانوں بلکل پہچانوں اور ظالم کون ہیں کیوں اہل سلطہ نظری آئے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سارے بولنا جنہاں دے حد سلے سلے بازت آئیڈی کارڈ چیک کر رہے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور اے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ زرہ پکانوں تے ہر جگہ تے لائے کرو کیوں اے نعرہ اوہ ہے جڑا مچھر مار بھی ہے کھٹمل مار بھی ہے تے کیڑے مار بھی ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تے لال بیگ بھی مر جان دیں گے امریکی سنیاں برطانیانیاں سنیاں اس آریاں جڑی ہیں اس آریاں مر جان دیں گے اس نعرہ دیں گے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنی اہل بیعت اور جتنے صحابی نبی ساڑے زرہ دے تاجت جیو ناندہ کوئی اختلاف ہویا اوہ دے بارے حکم جڑا اہل سنت نے بیان فرمایا اوہ ہو رہے گا لیکن ان بار بار سٹے جاتے بیان کرنا اور کسے ایک صحابی نو بھوکنا اہل بیت دے بھی چونکی سے بندے نو بھوکنا انسان نہیں کر سکتا ایک کوئی حیوان تے جانور کر سکتا ایسے جانورانو پہچانو اسی انسان ہے اسی جانور نہیں اس واسطے میں دستہ پہ ہاں حضور دی آل دا بھی احترام کرو اور حضور دی اصحاب دا بھی احترام کرو میں حدیث ایک کو چنا دینا مسئلہ حل ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جیسے نے میرے صحابہ دنال پیار کیتا میری اہل پید دنال میری بیویاں جنہیں سارے مومنہ دنیا مامن انہان دنال محبت عقیدت دا رشتہ رکھے ہیں فرمایا ساری آیاتی کسے دے خلاف نہیں بولے آئے انہان دے بیچوں انہان دی محبت فوت ہو گیا ہے فرمایا قیامت آلے دیارے جتے اسیوں ہیں او تھے ساڑے نال محبت کرنے آلے بندے نبیوں اگر اتنی بڑی سہادت ہے تو کیوں اپنی قبر کاری کرنا ہے کیوں اپنی آخرت برباد کرنا ہے اور اے چمند کی سمدے جو ڈپے پیران دے پیچھے لاکے دو نمبر پیران دے پیچھے لاکے یہ آج کل کی زیادہ وگار انہان پیدا کیتا ہے اور چند ایک انہانو سوداگر جہالت دی منڈی دے مولوی بھیل گئے جنہ آکھ حضرت شہب حضرت شہب لاخلانت تیرے جمع دے تو یہ مسئلے پیان کرنا باستے جمع زالما خیبر تو کراچی تک چل کے بک بک کرنا سیاپا دے خراب تنو شرم تے حیانیوں دیئے آلے سنتا بھی یہ سڈیج ہے جس تیس طرح بک بک کیتی جائے گی اور آڑ کیا ہے ہم تو بھئی شاتات کے نوکر ہیں میاکیا ایک گالوی پکی ہے جتنے توانو سدات نے جتر پی جتیاں پھیر نہیں آنا جتنے توانو پھیر نہیں آبی کسی کیونکہ سادات یہ تربیت ہی نہیں ہے سادات آئے نگریہ ہی نہیں ہے بس ماں پہ وہ بھی لڑپا میڑنا تے چنگی اولاد گال نہیں کر سکتے یہ پتہ نہیں گندی اولاد کی تھو آ گئی ہے جڑی آٹ کی آہلِ بیت اور اسیابانو پہ گئی مڑ باپِ خادم ریز ویدہ جملہ ہکو کافی ہو گیا آپ نے منارے پاکستان تے بولے آنا جڑا سیابانو بک بک کر دے آنا آپ نے برمائے در در کتے ہو مالکہ نو ہی پائے گئے ہو سان دے بچے بڑاو اور خادم ریز وی صاحب علیہ الرحمہ آپ دا ایک جملہ بڑا کمال آپ فرما دے سانو اے تحقیق واسطے حضور دے صحابہ نہیں اور بڑے میدان اوٹھے تحقیقہ کر تحقیق واسطے حضور دے آل نہیں اے تحقیقہ نہ کر اور بڑے میدان انہوں دا صرف درام کا سمجھا رہی ہے میری بات دی سانڈے پڑھ لے تا بھی لکھو جنی ماں باں تا بندہ بے آدب ہو جاتا بیڑا گھر کو جانتا جڑا حضور دے صحابہ اور اہلِ بیعت آجے اوہ دے پڑھ لے کی رہ جائے گا جتنے بھی رابی ٹھوکے آمید میں کرنا کہ جڑا میں آخر تے سبق دیتا ہے جتنے نبی پاک تے صحابہ اور اہلِ بیعت دے لوگ انہ سارے انہوں دے احترام کرے سو عدب کرے سو جڑا بھی آدب ہو گئے پیر ہو گئے مولوی ہو گئے نکیب ہو گئے چھڑ دی ہو نو اہلِ دا تے بیڑا گھر کھویا بے غیرہ دا نال توڑا بھی کرسا ہم تو ڈوبے ہیں سنن توڑا بھی رڑا لائے جساں اس واسطے ای ہو جائے ڈرمان دے کلو بچو سمجھ ہم دی بھئیے میری گال دو اللہ تعالیٰ آئی دی ساڑی حادری قبول فرمائے دعوت اسلامی تو اڈیا اپنی تنظیم و تحریک ہے تُسی بیلو بھی بڑا پیار کر دیو منو خبرہ مردیا رہا نیا تے انو بھی امید کرے ساں محبت فرمائے سو دعوت اسلام سمجھا رہی ہے جناب جتو جتو ہی آئے جتے جتے کو اسلامی بھائیٹا کرے انتظرہ پیار محبت دینال ملیا کرو اللہ تعالیٰ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے مدری چینل وید رہا ہے انشاءاللہ زندگی رہی ہے مرکت عطا فرمائے